میرے نزدیک رعائے غلط تھے وہ میں بعد میں ارز کروں گا لیکن پاکستان کے بارے میں صحیح وہ نعرہ چاہے چھوکروں نے ایجاد کیا تھا اور چاہے بذرگوں نے اگر وہ نہ لگتا اور اگر مشایخ اور علماء کرام میدان میں نہ آتے مسلمی اور تحریک پاکستان کی تاہید کے لیے تو سن چھالیس کے الیکشن میں مسلمانہ نے ہند کی واحد نمائندہ جماعت کی حصیت حاصل نہیں ہو سکتی جس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا میرے نزدیک اس پر وزائے کرنے کی بات نہیں ہے جو اس معاملے میں اڑے پھر اس سے گفتگو جو ہے لاحاصل ہے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے البتہ اب ذرا آئیے سب سوائل وارٹر کے لیول پر اب کوسٹن یہ پوز کیجئے کہ تحریک پاکستان کا اصل جذبہ محرے کا کیا تھا اصل موٹیویشن کیا تھی کیا وہ مذہبی تھی یہ سطح ایسی ہے کہ یہاں پر آ کر ذرا ٹھٹک کر غور کرنا پڑے گا سوچنا پڑے گا اختلاف رائے کی گنجائش ہے اور آپ نے سجن حضرات کے علم میں نہیں ہے اور پہلی دفعہ آئے گا تو وہ بھی حیران ہوں گے کہ ایک مولوی قسم کا آدمی یہ بات کہہ رہا ہے میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ اصل جذبہ محرے کا مذہبی نہیں تھا اس لیے کہ میرے ندیق سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کسی بھی عوامی تحریک کا جو اصل جذبہ محرکہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ گاڑی شکل میں اس کی قیادت میں نظر آنا چاہیے تحریک پاکستان اور مسلم دی کی قیادت جو ہے وہ مذہبی لوگوں پر ہرگز مشتمل نہیں تھے بلکہ ان میں سے بہت سے لوگ پریکٹسنگ مسلم دی نہیں تھے ہمیں ان حقائق کو تسلیم کرنا چاہیے جو بھی حقائق ہیں انہیں مانا جائے مگر نس صدی کے بعد بھی ہمارے اندر یہ جرت نہ ہو اور ہمارے اندر اس کا حوصلہ نہ ہو کہ حقائق کو ہم بیان کر سکے فیض کر سکے تو پھر بڑی مایوس کن بات ہوگی یقیناً وہ مذہبی لوگ نہیں تھے اس لیے کہ مذہبی کی اپنی ایک کانوٹیشن ہے ہم کسے کہتے ہیں مذہبی سو مسئلات کا پابند ہو اس کی ایک مذاقتہ ہوتی ہے اس کو نظر آتا ہے اس کے شاعر اسلام سے اس کا ایک تعلق ہے یہ مذہبی آدمی اسی طرح صداقت دیانت اور کردار کی قوت یہ علیدہ چیزیں ہیں یہ تو یہ کہ غیر مسلموں میں سے بھی محصوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں مذہبیت جسے ہم کہتے ہیں وہ در حقیقت کن چیزوں سے عبارت نہیں ہے اس پہلو سے ظاہر بات ہے کہ تحریک پاکستان کی جو جو اس کی اصل قیادت تھی اس لیے کہ علماء اور مشایخ سپورٹرز کی حیثیت رکھتے تھے اصل قیادت مسلم لیگ کی ان پر مشتمل نہیں تھی اور وہ لوگ کوئی مذہبی لوگ نہیں تھے لیکن اب اگر اتر کر سوچا جائے کہ کیا وہ مسئلہ سیاسی تھا تو یہ کافی نہیں ہے کیوں اس لیے کہ سیاسی مسئلہ جن سوبے مسلمان اکثریت میں تھے ان کی سیاست کے تقاضے کچھ اور تھے جہاں اقلیت میں تھے اس کے تقاضے کچھ اور تھے معاشی مسئلہ بھی اس معنی میں نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سب کا ایک جیسا تھا وہ بھی ایک مسئلہ تھا لیکن یہ کہ اصل اصل وٹیویشن اس کی نہیں تھی ثقافتی بھی نہیں تھا لسانی بھی نہیں تھا بلکہ ان سب کو جمع کرے تو وہ ایک قومی مسئلہ تھا کہ ایک چھوٹی قوم کو ایک بڑی قوم سے خوف لاہق ہو گیا تھا اگر چھے خوف کو کہا جائے گا کہ یہ منفی جذبہ ہے لیکن بہرحال دنیا میں آپ کو معلوم ہے بہت بڑے بڑے کام خوف کے تحت ہوتے ہیں کسی شخص کو احساس محسوس ہو کہ دیسپریٹ ہو گیا ہوں میری لئے جان بچانا ممکن نہیں ہے پھر جو اس کے اندر قوت آتی ہے دو چار کو مار کر بڑتا ہے تو اسی طرح کا انداز جو ہے وہ ہو جاتا ہے خوف کے جذبے کے تہن بلی کو بھی آپ کورنر کریں تو وہ انسان پر جپڑتی ہے اگر اس سے معلوم ہو جائے کہ بچ نکلنے کا راستہ کوئی نہیں رہا ہے یہ چھوٹی قوم کو بڑی قوم سے خوف تھا کہ وہ ہم سے انصاف نہیں کرے گی ہمیں ایکسپلائٹ کرے گی معاشی اعتبار سے بھی ہمارے مذہب کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کرے گی شدہی اور سنکتن کی تحریکیں شروع ہو چکی تھیں آپ کو معلوم ہے مواد کے علاقے میں بڑے پیمانے پر راجستان کے علاقے میں بڑے پیمانے پر کنورشن ہو رہی تھیں وہ سارے شواہد سامنے تھے اور اس وقت اردو ہندی بھی آپس میں ٹکرا گئی تھی یا بحث میں اردو ہندی ہے یا قربانی یا جھٹکا ہے اس لیے کہ وہ کب سے کب یہ کہ شمالی ہندوستان کے اندر یہ زبانیں مسلمانوں کی اردو اور ہندووں کی ہندی یہ آپس میں بحث میں اردو ہندی چل رہی تھی تو ہر اعتبار سے معاشی اعتبار سے سیاسی اعتبار سے یہاں تک کہ مذہبی اعتبار سے ابھی اندیشہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ انصاف نہیں کریں گے بلکہ انتقام لیں گے اس لیے کہ ہم نے ہزار سال ان پر حکومت کی ہے کہیں آٹھ سو برس کہیں چھ سو برس کہیں ہزار برس اب ظاہر بات ہے ہمارے حکمران جو رہے ہیں وہ اچھے لوگ بھی تھے ان میں لیکن برے بھی تھے عام طور پر ملوکیت کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ ہوتا ہی رہا ہے اب اس کے جو انتقامی جذبات ایک قوم کے اندر جو ہیں وہ گویا کہ اندر جوش مار رہے ہیں تو اس کا اندازہ ہو رہا تھا اور ہر مسلمان کو ہو رہا تھا اپنی پوری زندگی کے مختلف عدوار میں ہو رہا تھا کہ ہندو کے جذبات کیا ہے میں صرف حوالہ دے دوں یہاں پر کہ ہندووں کے جذبات کیا تھے جس کو ہر شخص محسوس کر رہا ہے اس کو آپ نوٹ کیجئے کہ سن اکتر میں سکوت دھاکہ کے بعد جو اندرہ گاندی نے الفاظ کہے وی ہیو ایونجڈ او اتھاوزن یئرز ڈیفیٹ اور یہ کون ہے موتی لال نہرو کی پوتی ہے جوار لال کی بیٹی ہے اس سے زیادہ لبرل خاندان پورے ہندوستان میں ہندووں میں ہونا ممکن نہیں تھا یہ مذہبی لوگ نہیں تھے موتی لال کا اپنا کہنا زبان کے اعتبار سے میں مسلمان ہوں رہنسین کے اعتبار سے میں یوروپین ہوں ہاں عقیدے کے اعتبار سے میں ہندو ان کا اپنا یہ تسلیس اس کی اپنی بیان کرنا ہے موتی لال کے لیکن ان کے دلوں میں کیا تھا سردار پٹیل کے دل میں کیا تھا یا اور جو ان کے مونجے یا ساور کر ان کے دلوں میں کیا کچھ تھا اس کا تو حفظ نازہ ہی نہیں کر سکتے جبکہ موتی لال کی پوتی یہ کہہ رہی ہے تو یہ خوف جو ہے وہمی نہیں تھا حقیقی خوف تھا اس خوف نے جو ہے پاکستان کے لیے اصل جذبہ محرک افرام کیا ہے لیکن اب آئیے آگے وہ آخری سطح جو ہے بہت گہری سب سے نیچے جا کر اب question یہ آئے گا کہ اس قوم کی قومیت کی بنیاد کیا تھا کیا یہ قوم چھوٹی قوم کسی نسل کی بنیاد پر قوم تھی نہیں تھی ہندوستان میں مسلمانوں کے اندر تمام دنیا کی نسلیں موجود تھیں آپ کو معلوم ہے ڈریوڈینس پورچ جنوبی ہند میں یہ دراری مسلمان ہیں ٹامل نارڈو کے علاقے کے لوگ کرناٹر کے علاقے کے لوگ آج بھی براہوی جو ہے پاکستان میں وہ وہ ڈریوڈینس ہیں پھر آریائی یہ تمام ہندو جو یہاں پر کنورٹ ہوئے کون تھے آریائی تھے پھر سیمیٹکس آئے ہوئے ہیں سید آگے ہیں قریشی اور فلاں اور فلاں اور علوی اور عثمانی اور یہ سب ہیں فاروقی کون ہے صدیٹی اسی طرح مانگولائیڈ ریسیس ترک افغان مغل وہ بھی آگے ہیں تو یہ تو کوئی نسل تو ایک تھی نہیں بلکہ میں اسے کہا کرتا ہوں یہ نسلوں کا حلیم ہے ایک تو آپ کھچڑی کہتے ہیں نسلوں کی کھچڑی کھچڑی نہیں حلیم اس لیے کہ سید جو آگئے تو وہ تو گوشت کے حق میں سید جو ہیں درہا خوش ہو رہے ہیں سید قاسم محمود صاحب تو بہرحال یہ حلیم تھا قومیتوں کا نسلوں کا اس اعتبار سے کسی نسل کی بنیاد پر یہ قوم نہیں تھا اچھا اس کے بعد لسانی قومیت وہ بھی ایک زبان نہیں تھی پشتو بلوچی پنجابی اور بنگلہ تو بہت دور کی بات ہے پورا ہندوستان اس میں تو ٹامل نار میں ٹامل ہے کنڑی ہے ملعالم ہے سب زبانے ہیں جو بولی جاتی ہیں زبان کے اعتبار سے تو یہ قوم نہیں تھے اچھا ثقافت بھی ایک نہیں تھی آپ اندازہ کیجئے کہ ایک مسلمان عورت پختون یا بلوچ اس کا لباس اور ایک بنگالی عورت مسلمان کا لباس زمین و آسمان کا فرق ہے یہ بلوچ اور پختون یہ کہے گی عورت کہ یہ ننگی ہے اس نے لباس پہنا ہوئی نہیں ہے پھر ایٹنگ ہیبٹس ہمارے بنگالی بھائی جو ہیں وہ مارچ بھاپ جس شوق سے کھاتے تھے وہ ہمارے لیے تو چاہے اس میں بھبکے اٹھ رہے ہوں بدبو کے لیکن ان کے لیے تو اس کے لیے لذت نصد تھی کوئی اور شئے جو دنیا میں قومیت کی بنیاد ہوتی ہے نہیں تھی سوائے ایک قدر مشترک کے اور وہ یہ کہ دین ہمارا ایک تھا لہذا فائنل انیلیسس میں بلکل صاف شفاف پانی پر جب ہم آئے ہیں وہ یہی ہے کہ پاکستان کس نے کیا کہا کس نے کیا نہیں کہا کس نے نعرہ لگایا کس نے نہیں لگایا چھوڑ دیجے ساری بحث کو یہ انیلیسس جو ہے یہ صرف ابجیکٹیو انیلیسس ہے آپ بتائیں کس طریقے سے پاکستان قائم ہوا تو اس کی بنیاد سوائے دین و مذہب کے کوئی نہیں بن دی اب آئیے دوسرے مسئلے کی طرف میں نے ارز کیا تھا کہ یہ ایک پریکٹیکل مسئلہ ہے ان لوگوں کی بات جو